اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں تارگیٹ ایٹ انفو چینل دوستو مسٹر بین ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو شاید ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتا رہتا ہے مسٹر بین بولتا نہیں تھا اور صرف اپنی حرکات سے اس نے پوری دنیا کو ہسایا اس کے پاس ایک گرین کلر کی گاڑی ہوتی تھی اور ایک ٹیڈی بیئر بھی ہوتا تھا لیکن مسٹر بین جیسا مشہور شو بند کیوں ہوا اور آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ مسٹر بین کی صرف چودہ اپیسوڈ آئی تھی لیکن دنیا بھر میں کامیابی کے بعد یہ اتنی جلدی ختم کیوں ہوا مسٹر بین کا کردار روان اٹکنسن نے نبایا تھا اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے مسٹر بین میں ایک بے وکوف سا کردار کرنے والا آدمی دراصل ایک الیکٹرک انجینئر ہے وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی آف آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑا تھا اس کو ایکٹنگ کا بہت شوق تھا اور یہ اس یونیورسٹی میں ٹیٹر وغیرہ بھی کرتا تھا روان کو ایک فرنچ فلم بہت پسند تھی اس فلم کا نام مسٹر ہولورڈ سولیڈے تھا یہ بھی ایک سائلنٹ کامیڈی فلم تھی اس مووی کو دیکھ کر روان کو خیال آیا کہ یہ بھی ایک سائلنٹ کامیڈی کریکٹر کرے گا اور بس یہیں سے اس کو مسٹر بین جیسے کریکٹر کا خیال آ گیا یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے اور باڈی سے عجیب حرکات کرتا تھا یہ اس کریکٹر کو کئی جگہ پر پرفام بھی کیا کرتا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر کافی ہستے تھے روان نے کئی جگہ اس کریکٹر کو پرفام کیا اور یہیں سے کچھ بریٹش پروڈیسر کی نظروں میں آ گیا اب مسٹر بین کا نام کیسے پڑا روان اور اس شو کے پروڈیسر چاہتے تھے کہ اس کریکٹر کا نام کسی سبزی کے نام پر رکھا جائے تاکہ لوگ اور ہسے پہلے اس کا نام مسٹر کروٹ بھی رکھ رہے تھے یعنی گاجر لیکن پھر انہوں نے مسٹر بین کا نام چوس کیا بین جس کو ہم پھلیاں لوگیاں یا راجمہ کہتے ہیں مسٹر بین کی پہلی اپیسوڈ انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی اگلے پانچ سالوں تک اس کی صرف چودہ اپیسوڈ ہی آئی اور انیس سو پچیانوے میں یہ شو ختم ہو گیا لیکن تب تک مسٹر بین کا یہ کریکٹر پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا اس کا چہرہ ہر جگہ پہچانا جاتا تھا یہ ہر شو کے اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا لیکن اس کے بعد مسٹر بین آہستہ آہستہ گم ہوتا گیا حالانکہ اس نے دو موویز بھی کی لیکن مسٹر بین کا کریکٹر آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا لیکن اس کی وجہ کیا تھی وجہ روان اٹکینسن خود تھا یہ مسٹر بین کو مزید پرفارم نہیں کرنا چاہتا تھا کئی سالوں تک روان نے اس متعلق کوئی بات نہیں کی لیکن پھر اس نے یہ بات ایکسپلین کی کہ اس کے مطابق یہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ مسٹر بین ہے کیونکہ یہ اپنی نارمل لائف میں ایک سیریس انسان ہے اس کو ڈر تھا کہ یہ ہمیشہ صرف مسٹر بین کے بے وقوف سے کریکٹر سے جانا جائے گا روان کو یہ بھی لگتا تھا کہ اگر یہ مسٹر بین کا کریکٹر کرتا رہا تو یہ کسی اور طرح کی ایکٹن نہیں کر سکے گا لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ مسٹر بین کوئی سیریس کردار نبا رہا ہے روان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسٹر بین کا کریکٹر شاید ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو چکا ہے اور اس عمر میں اس پر بچوں والا کریکٹر اچھا نہیں لگے گا اور اس پر لوگ ہسنے سے زیادہ افسوس کریں گے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے فیزیکل کومیڈی کرنا بھی مشکل تھا جو مسٹر بین کی پہچان ہے یہی دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پہچان صرف اور صرف مسٹر بین ہی رہ جائے یہ ہر طرح کی ایکٹن کرنا چاہتا تھا اور بس اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ مسٹر بین کا کریکٹر اب ختم ہو چکا ہے لیکن آج کل مسٹر بین یعنی کے روان اٹکینسن کیا کر رہا ہے دوہزار سترہ میں روان کے مرنے کی خبریں نیٹ پر پھیل گئی تھی لیکن یہ جوٹی خبریں تھی روان اٹکینسن زندہ ہے اب یہ پینسٹھ سال کا ہو چکا ہے اس کے دو بچے ہیں اور اس کو گاڑیاں اکٹھی کرنے کا بہت شوک ہے یہ سائیکلنگ کرنا بھی کافی پسند کرتا ہے ایک حیرت انگیز واقعہ یہ بھی ہے کہ دوہزار ایک میں یہ افریقہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیاں گزار رہا تھا یہ ایک چھوٹے سے جاز میں تھا اور اس جاز کا پائلٹ فلائٹ کے دوران ہی بےوش ہو گیا لیکن روان کو جاز بھی اڑانا آتا ہے اور اس نے جاز کا کنٹرول سنبال کر جاز کو کریش ہونے سے بچا لیا اس کو برطانیہ کی سیاست میں بھی کافی دلچسپی ہے یہ آج بھی انگلین میں رہتا ہے روان نے اس دوران کچھ سیریس رولز بھی کیے لیکن اس کی پہچان آج بھی مشٹر بین ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ مشٹر بین سے متعلق معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکون کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل جائے پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ